صحبت پور میں متاثرین سیلاب سے گفتگو کر رہے تھے جس پہ انہوں نے کہا سیلاب کی تباہکاریوں نے آنکھ ہی کھول دی ہیں صحبت پور کے بعد بلوچستان کو نقصان پہنچا ہے صحبت پور کے علاقہ سیلاب سے بدترین مظاہرہ ہوا ہے آپ کو اس وقت مناظر دکھا رہے ہیں صحبت پور کے یہ مناظر ہیں جہاں پر صحبت پور میں سیلاب متاثرین کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا راشن اور پینے کا صاف پانی نہ ملنے کے خلاف سندھ بلوچستان قومی شہرہ کو تائر جلا کر بند کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے ہمارے نمائندے ساول وہاں سے ہمیں اپ ڈیٹ کرے گی ساول بتائیے گا متاثرین سیلاب کا سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اس وقت میں تحصیل فرید آباد کی یونین کونسل درگی میں موجود ہوں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ گرلز میڈل سکول میں ابھی بھی تین سے چار فٹ پانی کھڑا ہوا ہے ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ایسا حوالے سے کیا کہنا ہے یہاں جو پانی ہے تقریباً تین فٹ ہے تین چار فٹ ہے ٹھیک ہے تو میں گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے بھی ہو اس پانی کو یہاں سے نکالا جائے فوراں اور شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے ساول صحبت پور کے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر سیلاب متاثرین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے مظاہرین نے ٹائر جلا کر قومی شہرہ کو بند کر دیا ہے نعرے بازی کی جا رہی ہے صحبت پور میں سیلاب متاثرین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کیجئے اور پینے کا صاف پانی نہ ملنے کے خلاف سند بلوچستان قومی شہرہ کو ٹائرز جلا کر بند کر دیا گیا ہے وہاں پر سیلاب متاثرین اس وقت احتجاج کر رہے ہیں جس کے مناظر آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جبکہ اب سے ہی کچھ دیر قبل وزیراعظم شہباز شریف نے صحبت پور کا دورہ کیا اور وہاں پر وہ متاثرین نے سیلاب سے گفتگو کر رہے تھے جس میں انہوں نے یہ نشاندہ ہی بھی کی ہے کہ پانی کے ٹینکس آج شام تک صحبت پور میں پہت جائیں گے صحبت پور کا علاقہ سیلاب سے بدترین متاثر ہوا ہے وفاقی حکومت نے ستر ارب روپے کی خطیر رقم متاثرین کے لیے مختص کی ہے یہاں سب کو صرف ایک منٹ ملے گا اور آپ کے لئے جانتے ہیں اور آپ کے لئے جانتے ہیں لاکھوں کرو بس ایک منٹ ملے تو چی تو تو ایک منٹ ملے تو ایک منٹ ملے تو ایک منٹ ملے تو ایک منٹ ملے تو چی تو تو ایک منٹ ملے تو ایک منٹ ملے موسیقی